بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں امید کرتا ہوں جی آپ سب اچھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو سب کو ہمیشہ جو ہے وہ خوش رکھے آپ کی جو نیک تمناعیں ہیں جو پوزیٹیو وشیز ہیں وہ آلویز جو ہیں وہ اس میں کامیاب بھی آپ کو ملے اور دو ٹاپک جو ہیں وہ آج کل بڑے امپورٹنٹ ہے جس کے اوپر بہت سے لوگ جو ہیں ان کا ایکشلی کنسرنز جو ہے وہ یہی ہے نمبر ایک تو کیر ہوم کے ویزاز کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں جی اس پہ میں بات کروں گا اور میں ساتھ ساتھ آپ کو لوکیشن بھی دکھاؤں گا اور پہلا جو ایشو ہے ایشو تو خیال نہیں لیکن جو پہلا پوائنٹ جس کے اوپر ہم بات کریں گے وہ ہے جی کیر ہوم کا جو ویزا ہے تو کیا آپ کیر ہوم کے ویزے کے اوپر جو ہے آپ اپنی فیملیز کو جو ہے جیسے ڈیپینڈنٹ کے اوپر پبندی لگ چکی ہے مارچ کے بعد جو ہے آپ نے ڈیپینڈنٹس کو نہیں لا سکتے سو کیا آپ کے پاس اس وقت جو ہے let's say اس وقت میں پچھلے میں نے چھ مہینے پہلے سکس منس پہلے میں نے کیر ہوم کا ویزا لیا یا میرے پاس ون ون یئر پہلے کیر ہوم کا ویزا تھا یا ٹو منس پہلے کیر ہوم کا ویزا تھا یا میں نے ابھی ایک ہفتہ پہلے کیر ہوم کا ویزا لیا ہوا ہے اور اس وقت میں کیر ہوم کے ویزا پہ ہوں تو کیا میں اپنی وائف کو یا میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ اب میں لا سکتا ہوں یا یہ جو مارچ کے بعد جو قانون میں چینجز آئی ہے میں تب لا سکتا ہوں کہ نہیں then the answer is yes still میں اپنے فیملی کو جو ہے وہ میں لا سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ گیارہ مارچ کے بعد جو ہے جو نئے لوگ کیر ہوم کا ویزا جن کو ملے گا وہ لوگ جو ہیں اپنی dependence کو نہیں لا سکتے اب اس کی میں دوبارہ یہی point جو ہے explain کرتا ہوں گیارہ مارچ کے بعد میں نے نیا ویزا issue ہوا مجھے application میں نے submit کی اور اس کے بعد مجھے نیا ویزا مل گیا گیارہ مارچ کے بعد جو ہے اب میں اپنی وائف یا بچوں کو نہیں لا سکتا ہوں لیکن اگر میرے پاس ویزا میرا پہلے سے موجود ہے تو still i can bring my wife and children on care home ویزا جو ہے so ابھی تک اگر آپ نے اپنا care home کا ویزا apply نہیں کیا for your families یا بچوں کے لیے تو آپ still آپ apply کر سکتے ہیں جی اچھا جی care home کا تو میں نے بتا دیا کہ آپ اگر آپ کے پاس care home کا ویزا ہے تو still جو ہے آپ اپنے dependents کو جو ہے wife کو husband کو بچوں کو جو ہے وہ بالکل پلوا سکتے ہیں جی اگر آپ کا ویزا جو ہے وہ 11 مارچ سے پہلے کا issue ہوا اور second جو اپ ڈیٹ جو ہے وہ میں نے کل بھی yesterday بھی ڈی تھی ویڈیو میں اور آج بھی دوبارہ سے میں تفصیل میں دے رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی کہ اگر آپ کے پاس جو ہے چاہے care home کا ویزا ہے جو کہ لوگوں کو confusion یہ ہے کہ جی کہ شاید جن کے پاس skilled worker ویزا ہوگا صرف وہی extra جو ہے وہ supplementary کام کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس care home کا ویزا ہے یا آپ کے پاس کو دوسرا skilled worker ویزا ہے تو still وہ جو supplementary work ہے کہ 20 hours آپ کو allow ہیں جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ similar field میں کام کر سکتے تھے ابھی یہ ہے کہ آپ کسی بھی field میں جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اس پر آپ کے اوپر کو کوئی کسی طرح کی کوئی restriction جو ہے وہ نہیں ہے اچھا اور second یہ بہت سے لوگوں نے میسیج چھوڑا ہوا تھا کہ جی کہ کیا ہم ٹیکسی جو ہے وہ کر سکتے ہیں دیکھئے جو ٹیکسی جو ہے وہ آپ کے self employment ہوتی ہے یہ mostly اس میں آ جاتی ہے سو اس لیے یہاں پہ job کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ اگر آپ کسی let's say اگر کل ٹیکسی stand ہے تو وہاں پہ اگر آپ کو 20 گھنٹے کام کی اجازت مل رہی ہے تو بالکل آپ کر سکتے ہیں یہ کے لیے ہے کہ آپ ٹیکسی جو ہے ایسا ٹیکسی driver اگر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر کمپنی آپ کو ملازم راکھتی ہے تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ self employed کی بات کریں گے تو self employment جو ہے وہ 20 گھنٹے سپلیمنٹ جو جاوب ہوتا ہے وہ allowed نہیں ہے لیکن 20 گھنٹے ایسا جاوب کے طور پر جو ہے وہ آپ کو allowed ہے تو آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے جو گیر ہوم کے لیزا والے لوگ تھے ان کا issues یہ آ رہے تھے کہ جو ہوم آفیس نے بھی خیر اس صرف میں یہ بڑا positive ان کا act ہے کہ جی کہ لوگوں کو گھنٹے نہیں مل رہے ہیں وہ آواز اتنے نہیں مل رہے ہیں تو ہم کیا کریں تو اس لیے جو ہے اب چار اپریل کے بعد 4 اپریل کے بعد بالکل ان کو allowed ہے وہ کہیں پہ بھی جو ہے 20 گھنٹے کام کر سکتے ہیں لیکن آپ کو مین جاوب آپ کا کلنا مست ہے مین جاوب کے بعد جو ہے سیکنڈری سپلیمنٹری جاوب 20 آورز allowed اچھا جی آج کی اس ویڈیو سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ کو کہوں گا ایک تو چینل کو آگے جو ہے وہ شیر لازمی کیا کریں بہت سے لوگ جو ہیں ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے تو میں آپ کا تاہ دل سے اگین شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ لوگ محبت بھی بہت کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے بہت اچھا لگتا ہے اور ویڈیو کو آگے شیئر اس لیے کیا کریں کہ بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ ہیلپ بھی اس میں ہو جاتی ہے مدد بھی ہوتی ہے اور گائیڈنس بھی ملتی ہے اور آبیسلی میرا چینل جو ہے یہ بھی گروہ ہوتا ہے اور جتنے زیادہ فالور سبسکرائبر اور ویڈیو کو دیکھتے ہیں سو اس میں جو ہے ڈیفینیٹ جو ہے وہ مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے اچھا جی یہ اسی حوالے سے بہت سے دوستوں کے میسچیز ہیں یوٹیوب کے چینل کے اوپر بھی اور ٹک ٹاک پہ بھی اور باقی جگہ پہ کہ جی کہ میں لیٹسے جیسے اب یہ ایک میسچی تھا کہ میرے پاس شیف کا ویزا ہے تو مجھے بتائیے میں کون سے فیلڈ میں کام کر سکتا ہوں میں نو کی پتا ہے تو آنو ہوت کی آنڈا ہے سو شیف ہیں اگر آپ تو آنوال کٹنے آنڈے نہیں کسی باربر شاپ میں بھی کام کر سکتے ہیں آپ تو اگر آپ کو وہ کٹائی کا کام آتا ہے تو آپ کسی بچھر کے پاس بھی کام کر سکتے ہیں سو یہ تو اب آپ پہ ڈیپینڈل لیکن جہاں پہ بھی آپ کام کرنا چاہیں آپ کام کر سکتے ہیں کوئی پبندی نہیں ہے سو یہ جو بیس گھنٹے کام کی اجازت انہوں نے دھی ہے اس کا چار اپریل کے بعد اس میں آپ جتھے مرضی دیل کر ایک کام کرو ٹھیک ہے اوہ دے جو کوئی پبندی نہیں ہے تو آڈے ہوتے سو اسی طرح چاہے آپ کے پاس کیئر ہوم کا ویزا ہے چاہے آپ کے پاس شیف کا ویزا ہے چاہے آپ کے پاس گروسری کا ویزا ہے جو بھی ویزا ہیں آپ you are allowed to work any field جو ہے یہ جو 20 hours کے لیے آپ بلکل کام کر سکتے ہیں کوئی restriction نہیں ہے اور ایک اور بات کے جی کہ اگر آپ کی کوئی application ہے اگر آپ کو legal advice لینی ہو مجھ سے تو you are most welcome آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور obviously میں fees charge کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ کیر ہوم کا ویزا یہاں اس وقت جو spouse ویزا کے حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ panic ہے ہماری society میں اور بہت سے لوگ جو ہے ایپرل کے بعد جو ہے وہ 29 thousand spouse ویزے کا بھی ہو جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے یہ چار ایپرل کے بعد جو ہے باقی laws میں بھی changes ہیں مارچ کے بعد جو care home کے ویزا کے حوالے سے بھی بہت سے issues آئے ہیں so you are most welcome کہ آپ کو ہماری firm کی جو ہے باری laws associate کی اگر help چاہیے ہو تو اس میں obviously ہم commercial firm ہیں professional firm ہیں اور ہم لوگ fees charge کرتے ہیں legal advice کے بھی اور اپنی سلسل پروائیڈ کرنے کے بھی so دعا میں یاد رکھے گا اور once again request کہ جی کے channel کو بھی آگے share لازمی کیا کریں ویڈیو کو آگے share کر دیا کریں اور نیچے جو ہے comments میں بھی positive comments بھی بہت سے آتے ہیں لیکن ساتھ جو ہے جو دوست ویڈیو کو آگے share کرتے ہیں باز کا پتہ چال جاتا ہے کہ لیکن بہت کم لوگ share کرتے ہیں آپ لوگ لیکن request ہے میری کہ ویڈیو کو آگے share کر دیا کر دیا دھا دعا میں یاد رکھے گا چھڑ Sweden سے مگو گا گھرنا خیام کر ر Pause سانسا سopy بس ڈرم سٹک نہیں گا بس جب هل نے ہاتھی ڈیلی بھول ہماری ڈیلیć ڈالیو mere ڈالی سال ڈالی وید ڈالیح ڈالیح آپ چکے کریں آپ دے کی ملتا ہے